اسلام علیکم پیڈ ایم شفٹ کے فورم سے میں ہوں محمد حمزہ تنویل ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان میں ہونے والے ریسنٹ ایسیو سمٹ کو ویورز یہ سمٹ اپنی نویت کا ایک اہم ترین سمٹ تھا گیون دی رائزنگ اسکلیشن ان دی میڈل ایسٹرن ریجن ویورز آپ جانتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان اسکلیشن دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اور ایران کی جتنی بھی میڈل ایسٹرن پراکسز ہیں جن کو ایکسز آف ریزسٹنس بھی کہا جاتا ہے جن میں حزباللہ، حماس اور رہوتیز شامل ہیں ان کے اور اسرائیل کے درمیان کنٹینیوز وار جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ اکتوبر کو ایران نے اسرائیل پہ اراؤنڈ ٹو ہنڈرڈ میزائلز جن میں ہائپر سونک میزائلز بھی شامل ہیں فائر کیے تھے جس میں اسرائیل کی تین ملیٹری بیسز کو نقصان ہوا اور بہت سی ریپورٹ کے مطابق بیس کے قریب ایف تھرٹی فائیف اسرائیلی تیاروں کو بھی نقصان پہنچا ویورز اگر دیکھا جائے تو اسیو سومٹ کی یہ ٹائمنگ اس سومٹ کی سگنیفکنس کو بڑھاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی اس سومٹ کی لیڈرشیپ اس کی پریزیڈنس بہت امپورٹنس رکھتی ہے ویورز اس سومٹ کو لیڈ گیا پاکستان کے پرائم میسٹر مسٹر شباز شریف نے اور اس سومٹ میں بہت سی ایسی ڈیویلپمنٹس ہوں جو کہ یور ایشیان ریجن کے لیے بہت زیادہ سگنیفکنس کی حامل ہیں ویورز اس سومٹ میں ٹوٹل ایٹ ایگریمنٹس سائن کیے گئے بیٹوین ڈی ایسی او کنٹریز اور یہ سارے جتنے بھی ایگریمنٹس تھے ان کی وجہ سے جتنے بھی ایسی او کے ممبر سٹیٹس ہیں ان کے آپس میں اکنومک اور ٹریڈ ریلیشنز مدید سٹرنگن ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف کو بھی انڈیا کے علاوہ تمام ہی سٹیٹس نے اپریشیٹ کیا جبکہ انڈیا کے جو نمائندرز ہیں یہاں پہ انڈیا کے جو فورن منسٹر جنہوں نے ایسی او سومٹ میں پرڈیسپیٹ کیا انہوں نے بی آر آئی پہ شدید تحفظات کا اظہار کیا اور انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ ایسا کوئی بھی انسٹرسٹرکچرل ڈویلپمنٹ کا پروجیکٹ نال بنایا جائے جسے ریجنل کنٹریز ہیں یا جو ایسی او کے میمبر سٹیٹس ہیں ان کو کسی بھی قسم کا خطرہ محسوس ہو ویورز آپ جانتے ہیں کہ انڈیا اور یو ایس اے کے درمیان اس وقت بہت زیادہ مضبوط تعلقات ہیں اور ان تعلقات کی جو بیسک وجہ ہے وہ ہے دیر رائیویلری ٹورز چائنہ انڈیا اور یو ایس اے دونوں ہی چائنہ کے ہسٹائل کنٹریز ہیں اور انڈیا کو آج کے دور میں یو ایس اے کی ریجنل پروکسی کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں اگر ہم دیکھیں تو انڈیا کی چائنہ کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹس بھی شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا چاہتا ہے اور انڈیا ایسپائر کر رہا ہے تو بیکام دی ریجنل سپر پاور اور وہ گلوبل فورم پہ بھی گلوبل پریٹ فارم پہ بھی اپنے آپ کو ایک سپر پاور کے طور پہ منوانا چاہتا ہے لیکن اگر ریالٹی کی بات کی جائے تو ریالٹی میں چائنہ انڈیا سے بہت آگے ہے جس کی وجہ سے انڈیا کو یو ایس اے کے بلوک میں جانا پڑ رہا ہے نا چاہتے ہوئے بھی انڈیا کا ٹیلٹ یو ایس اے کی طرف ہے اور انڈیا ایک پروکسی کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے اگر ہم اس اسیو سمیٹ کی بات کریں تو اس اسیو سمیٹ میں نہ صرف ایکنومک ریلیشنز کی بات کی گئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیلرزم کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے بھی بہت سی ڈسکشن ہوئی اگر دیکھا جائے تو اسیو میں ریٹس کے نام سے ایک ایسا ادارہ بھی بنایا گیا ہے جو کہ ریجن میں ہونے والے ٹیلرزم ایکٹیوٹیز کو کاؤنٹر کر سکے اور اگر آج کی بات کی جائے اور اس وقت کی بات کی جائے تو اس وقت میں افانستان ایک ایسی والیٹائل سیچویشن میں ہے ایسی انسٹیبل سیچویشن میں ہے کہ وہاں سے جتنے بھی ٹیلرزم ارگنیزیشنز ہیں وہ ریجنل کانٹریز میں بارڈرنگ نیشنز میں جن میں ایران پاکستان اور ریشیا شامل ہیں ان میں اٹیک کر رہے ہیں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے موسکو میں ایک ٹیلرزم اٹیک ہوا جس میں آئی ایسکیپی کے لوگ انوارڈ تھے آلدھو اس ٹیلسٹ اٹیک کے لیے یو ایسی کو بھی بلیم کیا جاتا ہے لیکن ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ یو ایسی نے آئی ایسکیپی کو یوز کیا ٹو اٹیک آن موسکو جس میں کئی ریشنز کی ہلاکتے بھی ہوئے اور کئی ریشن سیٹیزنز انجر بھی ہوئے گیورت اگر ہم اس ایسیو سمیٹ کی بات کریں تو اس ایسیو سمیٹ کی سب سے بڑی خاص بات یہ تھی کہ انڈیا جو ایک بڑے عرصے سے پاکستان کے خلاف یہ پروپگنڈا کر رہا تھا سپیشلی انڈین میڈیا یہ پروپگنڈا کر رہا تھا کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی آئیسولیٹ ہو چکا ہے لیکن ایسیو سمیٹ کی اس پریزیڈنسی نے یہ جو نیریٹیف ہے اس کو کاؤنٹر کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی آئیسولیٹ نہیں ہے بلکہ جتنے بھی ایسیو ممبر کنٹریز ہیں ان کے لیڈرز نے ان کے پرائیم میریسٹرز اور فارم میریسٹرز نے اور ٹوپ نوچ کی جتنی بھی ان کی لیڈرشپ ہے انہوں نے پاکستان آکے پاکستان پہ اپنے ڈپلومیٹک ٹرسٹ کا مظاہرہ کیا اس کے ساتھ ساتھ ایک سگنفیکنٹ بات یہ ہے کہ اتنے والیٹیل سیچویشن میں اتنی پولٹیکل انسٹیابیلٹی کی سیچویشن نے پاکستان میں اس ایسیو سمیٹ کو پیس فولی کنڈکٹ کر کے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان کی سیچویشن اتنی بری نہیں ہے جتنا انڈین میڈیا یا ویسٹرن میڈیا پورٹری کرتا ہے ویرز آل دو یہ سچ ہے کہ پاکستان میں کسی حد تک کہیں نہ کہیں ٹرسٹ اٹیکس ہوتے ہیں جن میں سب سے زیادہ چائنیز سیٹیزنز کو نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن پاکستان کی پیراملٹری فورسز پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ وہ باہر سے آنے والے جتنے بھی لیڈرز ہیں یا ان کے جتنے بھی نمائندے ہیں ان کو سیکیورٹی فرام کر سکیں ویرز اس ایسیو سمیٹ کا پاکستان کو ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان میں فارن ڈیریکٹ انویسمنٹ بھی آئے گی کیونکہ دنیا کو یہ پیغام گیا ہے کہ پاکستان اپنے آنے والے مہمانوں کو جتنے بھی فورنرز ہیں ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کر سکتا ہے اس وجہ سے بہت سے چانسز ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل بزنسمن انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایسیو ممبر کنٹریز کے ساتھ ڈیپلومیٹک ریلیشنز وی سٹینٹن ہوئے ہیں سپیشلی ویڈی سنٹرل ایشن کنٹریز ویڈی سنٹرل ایشن کنٹریز ایسے کنٹریز جہاں پہ منرلز بہت وافر مقدار میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا ایک لینڈ لوگ ریجن ہے جس کو وارم وارٹر کی ایکسیس چاہیے تو سنٹرل ایشن نیشنز کے ساتھ سنٹرل ایشن ریجن کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز فرنٹن ہونے سے پاکستان کو ایک نئی مارکیٹ بھی مل سکتی ہے اس کے ساتھ سنٹرل ایشن ریجن کی جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کا سب سے بڑا فائدہ پاکستان کے ساتھ کارڈر ریلیشنز کا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو دنیا کے ساتھ فریڈ کرنے کے لیے پاکستان کی پورٹس تک ایکسیس مل سکتی ہے اور وہ پاکستان کے ذریعے اپنی ٹریڈ کنڈکٹ کر سکتے ہیں جس کا فائدہ نہ صرف سنٹرل ایشن ریجن کو ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی ہوگا اس کے علاوہ ویورز پاکستان جو کہ چائنہ کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف کا فلیکشپ پروجیکٹ سی پیک کو ہوسٹ کرتا ہے اس سی پیک کو سنٹرل ایشن ریجن تک اور ریشن تک بھی ایکسٹینٹ کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو ایکنومک سٹرنٹ بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ہر پاکستان کو ڈپلومیٹک ورث میں بھی اضافہ حاصل ہوگا تو ویورز یہ جو ایسیو سمٹ تھا یہ اپنے آپ میں ایک نہائیت ہی زیادہ اہمیت کا حامل تھا اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ ریشیا اور چائنہ بہت تیری سے رائز کر رہے ہیں اور دوسری طرف اگر یو ایس لیڈ نیو ورلڈ آرڈر کی بات کی جائے تو وہ ریپکلی ڈیکلائن کر رہا ہے لہٰذا یہ ایسیو سمٹ نے ریشیا اور چائنہ کی وارث آن ڈی گلوبل سٹیج مزید انکریز کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس ایسیو کے علاوہ ریشیا اور چائنہ دونوں ایسی کنٹریز ہیں جو کہ برکس کو بھی لیڈ کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ برکس بھی تیری سے ایکسپینڈ کر رہی ہے اور ابھی اکتوبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو سے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور تک ریشیا میں برکس کا بھی ایک سیشن چل رہا ہے ایک سمٹ چل رہا ہے جس کے دوران بہت سے کنٹریز برکس کی ممبرشپ بھی حاصل کر سکیں گے ویورز اس ایسیو سمٹ کا ایک اور فائدہ پاکستان کو یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے ساتھ انڈیا نے ایگری کیا ہے کہ وہ برکس میں پاکستان کی بیڈ فور ممبرشپ کو سپورٹ کرے گا لہذا ویورز ایسیو کا یہ سمٹ پاکستان اور تمام ہی ایسیو ریجن کے لیے بہت زیادہ سگنفیکنس کا حامل تھا اس سے نہ صرف ایسیو ممبر کنٹریز کو فائدہ ہوا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی ڈپلومیٹیکلی اور اکنومیکلی بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے کیونکہ پاکستان کا جو ایک پرسپشن کریئٹ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تیری سے ڈپلومیٹیکلی آئیسولیٹ ہو رہا ہے یہ نیریٹیو اور یہ پرسپشن جو ہے اس سے ریجیکٹ ہو گیا لیکن ویورز ایسیو کو فلی انٹیگریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی ایسیو ممبر کنٹریز ہیں ان کے درمیان جتنے بھی تیریٹریل ایشوز ہیں سپیشلی چائنہ اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو تیریٹریل ایشوز ہیں جو تیریٹریل ڈسپیوٹس ہیں ان کو کاؤنٹر کیا جا سکے جب تک یہ تیریٹریل ایشوز کاؤنٹر نہیں ہوں گے تب تک ایسیو کو فلی انٹیگریٹ نہیں کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ ایران جس پہ انٹرنیسنل سینکشنز بھی ہیں اس کو بھی ایسی او میمبرز فلی انٹیگریٹ کرنے میں اور اس کے ساتھ فلی کوپریٹ کرنے میں ہچکچا رہے ہیں سپیشلی پاکستان جیسے کنٹریز جو کہ ویسٹرن انسٹیٹوشنز پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اکنومیکلی ان کو بہت زیادہ ڈیسیکلٹی کا سامنا ہے لہذا ان تمام ہی ہرڈلز کو دور کرنا ہوگا اگر ایسی او کو پروپرلی انٹیگریٹ کرنا ہے اور ایسی او کو برکس کی طرح یا جی سیون کی طرح یا یورپین یونین کی طرح ایک سکسیسفل ارگنیزیشن بنانا چاہتے ہیں جو لیڈنگ کنٹریز ہیں تو ان کے ایسی او کی تمام سٹیٹس کے درمیان جتنے بھی ایشیوز ہیں اور جتنے بھی ان کے انٹرنیشنل ڈیسپیورٹس انٹرنیشنل ایشیوز ہیں ان کو بھی ہینڈل کرنا ہوگا ایسی او میمبر کنٹریز نے اس ایسی او سمیٹ میں اسپیشلی پاکستان کے جو پرائم نیسٹر ہیں مسٹر شباز شریف انہوں نے اس سمیٹ میں غزہ میں ہونے والے وار کرائمز اور جینوسائیڈ کو ریفیوٹ کیا ہے اور کنڈیم کیا ہے اور انہوں نے اپیل کی ہے ٹو آل دی ایسی او میمبر سٹیٹس کہ وہ غزہ میں ایک پیس فل سیز وائر کے لیے کوششیں تیز کریں اس کے ساتھ اسرائیل نے جو لبنان یمن اور سیریا میں بمباری شروع کی ہے اس کو روکنے کے لیے بھی ایسی او میمبر سٹیٹس کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ جو میڈل ایسٹرن ریجن ہے یا اس کے علاوہ جتنا بھی ڈویلپنگ ورلڈ ہے اس کے درمیان اس پرسیپشن کو سٹینسن کیا جا سکے کہ ریشیا اور چائنا دو ایسی پاورز ہیں جو کہ ڈویلپنگ ورلڈ کے ایشیوز کو ریزولف کر سکتی ہیں ویورس ہاپ فولی آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک ایسپائرنگ رائٹر ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ریسرچ آرٹیکلز اور ریسرچ پیپرز پبلش ہوں تو ڈو ویزٹ اور ویب سیٹ جس کا لنک دسکرپشن میں گیون ہے ٹھینکیو اللہ حافظ